تو ہائے یار میں ہوں حسین علی خان آپ دیکھ رہے ہیں دا برو پولٹری آج کی اس ویڈیو میں یہ بات کرنے والا ہوں کہ چکس آنے سے پہلے بروڈنگ کا مینجمنٹ کیا کیا کر لینا ہے آپ کو اور کیا کیا چیز آپ کو بنا کے رکھ لینی ہے تو اس بات پہ اپنا اپنا ایک لائک کر دو اور ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک دیکھتے رو تو سب سے پہلے اگر میں پہلے بات کر لیتا ہوں بروڈنگ کی تو بروڈنگ میں آپ کو کیا کرنا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے تو آپ کو جیسے ساف سفائی کرنی ہے وہ تو پارٹ الگ ہے تو آپ کو اپنے جہاں پہ بھی فارم رہے گا اس کے نیچے آپ کو بھوسی بچھا لینی ہے اور یہ بھوسی بچھانے کے بعد آپ اس کے بعد کا باقی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی تھنڈی ہے تو تھنڈی میں آپ کو فالس روپنگ کرنی پڑتی تو جتنے بھی ایریا میں آپ کو بروڈنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کو اوپر چھت کی طرف سے آپ کو پلاسٹک لگا دینا ہے جیسے کہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد سے جیسے کہ یہ سامنے والے پردے ہیں یہ سامنے والے پردے ہیں اور جہاں جہاں سے آپ کو ایر آتی ہوا آتی وہاں پہ آپ کو دھیان دینا ہے جیسے کہ یہاں سے بریہ لگایا ہویا ہے کیونکہ یہاں سے ہوا آتی ہے اور یہاں پہ ایک پورا کا پورا چادر لگایا ہے کیونکہ یہاں سے بھی ہوا آتی ہے یہ دو جگہ سے مطلب پردے کی طرف سے ہوا آتی باہر کی طرف سے تو وہاں وہاں پہ میں نے کچھ ایسا انتجام کر دیا کہ باہر کی ہوا اندر نہ ہے کیونکہ اس سے تمپریچر خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کر لیتے ہیں کہ وینٹی لیشن پہ بھی دھیان دینا ہے تو جیسے کہ یہ جو پردہ ہے نا یہ والا اوپر والا اس کے جو کنارے والا جو یہ حصہ ہے وہاں پہ جو ہے جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا لائٹنگ مینجمنٹ ہے وہ آپ کو لائٹنگ کا کر لینا ہے اور لائٹ برڈ آنے سے پہلے ہی آپ کو لائٹ چالو کر کے رکھ دینا ہے تاکہ آپ کو یہ جو بروڈر ہاؤس ہے یہ تھوڑا گرم ہو سکے ابھی میرے پاس چار جو ہے دو سو وات کی لائٹ تھیں لیکن ابھی تین لگی ہے کیونکہ یہ فیوج ہو گیا تو وہ ابھی کچھ سمیمے آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سائیڈ سے بھی جو ہے اس طرح کے پردے لگانے ہیں تھنڈیوں میں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے جو باہر سے اگر کوئی بھی ہوا آتی ہے تو اس کے بھی یہ کنٹرول کر دیتا ہے اور آپ کے برڈ کو ہوا نہیں لگتی تو اس کے بعد ان لوگوں کو تھنڈی پکڑنے کا چانس نہیں رہتا اس کے بعد جو بھی آپ کا ہے لائٹنگ کا جو بھی سیٹ اپ کرنا ہے آپ کو اس طرح سے آپ اپنا لائٹنگ کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور سب سے لاشٹ میں آپ کو پیپر لگانا ہے اور کچھ لوگ پیپر نہیں بھی لگاتے ہیں وہ ویلیڈ ہے وہ لگا سکتے ہیں یا پھر نہیں لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کوئی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ کے برڈ آنے والے ہیں تو آپ کو جو بھی آپ کا فیڈر رنگ کر ہے اس کو تو تیار رکھنا ہی رکھنا ہے ساتھ سے ہی ساتھ آپ کو جو ہے گھڑ کا پانی بنا کر رکھنا ہے جیسے کہ یہ والا جو پانی ہے یہ گھڑ اور خلدی کا پانی ہے گھڑ تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے گا تو چلے گا اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا جو بھیلی ہوتی ہے وہ سو گرام پچاس گرام زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ویسے جو ہے آپ سو برڈ پہ ستر سے لے کے سو گرام تک بھیلی دے سکتے ہیں لیکن جو آپ کا حلدی رہے گا حلدی کو آپ کو جو ہے مطلب پانچ گرام جو ہے ہنڈرڈ برڈ کے حساب سے دیجئے اس سے زیادہ مت کریے تو یہ مطلب ہلدی اور گھڑ کا جو ہے پانی آپ دے دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کی یوک کا یوک ایبزورپسن جو ہوتا ہے یوک جو ہے اچھے سے گلتا ہے اور یوک سیک کی پرابلم نہیں آتی ہے تو بس یار یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا جس میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ برڈ آنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تریننگ کی ویڈیو آن ہو رہی ہے تو تریننگ کی ویڈیو دیکھنا مد بھولنا تو بس یار میں ہوں سین علی خان آپ دیکھ رہے تھے دا برو پولٹری تینکیو تینکیو فور واشنگ دا برو پولٹری